اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایمان کی حاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پروش کی اور بچپن میں نے فیرون کے ظلم جبر سے بچایا لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لیا تو فیرون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا فیرون مصر کا ایک ظالم و جاور بادشاہ تھا اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا فیرون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور ازاق کہلواتا تھا لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فیرون کی مخالفت کر سکے لہٰذا اللہ نے فیرون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فیرون نے اپنے سپائیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے لہٰذا اس مسیبہ تو آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا دریائے سے نکل کر ایک نہر فیرون کے محل کے نیچے بہت کی تھی اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا اس وقت نہر کے کنارے فیرون کی بیوی آسیہ بنت مظاہرین پیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی آسیہ ایک خسورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی فیرون نے اس کا بہت علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہا کہتے ہیں کہ نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فیرون ہم پیشنگوئی کرتے ہیں کہ اس دریاء میں ایک آدمی تیرے محل میں تاخل ہوگا اگر اس کے موں کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفاہ ہو جائے گی چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بیلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا اس بچے کا لہاب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفاہ ہوگی فیرون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور بے اولاد تھی لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتہ جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پروش اسی فیرون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا دراصل لفظ فیرون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فیرونوں کا ذکر آتا ہے ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسریل کی ازادی کا مطالبہ لے کر گئے جو سمندر میں غرق ہو گیا لہٰذا بی بی آسیہ کا خامن جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا وہ تھا اس فیرون کا نام رامیس السانی بتایا جاتا ہے دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا جب مصر پر کپتی خاندان کی حکومت آئی تو فیرون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فیرون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا مورہین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فیرون کو نامرد بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ فیرون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا لہٰذا فیرون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بھی بھی آسیہ فیرون کی ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں برحال حضرت موسیٰ کی پروش فیرون کے محل میں کسی چھائید فرج یا شہزادے کے مانند ہوئی ہر طرح کے آرام و رائش آپ کے لیے دستیاب تھے لیکن کپٹیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پتری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے حضرت موسیٰ فیرون کے غرور و تکبر اور خدایی کے دعوان کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے مطالق واضح بات کیا کرتے جو فیرون اور اس کے درباریوں کو ناغوار گزرتی تھی بہت جلد و وقت بھی آگئے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی آپ فیرون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے اس وقت فیرون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سہر کا مقابلہ ہوا جس میں حضرت موسیٰ کی اسہ حقیقی سامن میں تبدیل ہو گئی اور جادوگر پر حق واضح ہو گیا اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے جبکہ فیرون اپنی انعور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز خبر سنی بی بی آسیہ فیرون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی آپ کے پاس مال و دولت کی کسرت تھی لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تقبر کا شکار نہیں تھی بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہرمانی کے جذبے سے معمور تھا آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی اسی وجہ سے آپ کو عمل مسکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا اب چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات دے میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعاوں اس تخوار میں مشہول رہتی یہاں تک کہ فیرون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کیا تم لوگوں کو میری بی بی کی کچھ خبر ہے تم لوگ اس کے مطالق کیا جانتے ہو سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بلائیاں بیان کی فیرون نے کہا کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے لہٰذا فیرون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا ان سے دریافت کیا کہ تُو کسے اپنا معبود مانتی ہے حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب کیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا تیرہ اور ہم سب کا خدا ہے فیرون اس بے باگ جواب پر غزبناک ہو گیا بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہوگی کہ فیرون کی بی بی اور ملکہ نے فیرونی دور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے پہلے تو فیرون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجا کر قریب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کی چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم اور بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی فیرون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے رکستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے لہٰذا آپ کو شدید گرمی میریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا فیرون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آجا اگر تُنہیں میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و رائش تیری منتظر ہے مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں اطا کرنے کا وعدہ کیا تھا جب فیرون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا بڑی سے بڑی چھٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو سیدھا لٹاؤ اور وہ چھٹان اس پر گرا دو لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیئے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لئے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی حضرت آسیہ کی فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فیرون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ وسلم کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افصل ختیجہ بنت خولید واطمہ بنت محمد فیرون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم اور عیسیٰ علیہ وسلم کی والدہ مریم بنت عمران ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا لہٰذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن قلسوم اور فیرون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی تھی لیکن انہوں نے حق و سجانا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئی حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیوں اور مقام و منصر چھن سکتا ہے یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ آمال پر توبہ کر لی بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہتین لافانی زندگی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ آپ سب کا حافظ ہونے کے بان رہے بستے رہی اور ہمیشہ مسکراتے رہیے شکریہ